پرانے زمانے دیگار اللہ کے ایک بادشاہ سی شہر دیتے حکومت کردہ سی لوگان تو اپنی عبادت کرواندہ سی اندھا ایک جادوگر بڑھا سی جو بڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے کیا بادشاہ نو کہ بے شک میں بڑھا ہو گیا تو میرے کول ایک کچھ بچہ کو نوجوان پیج تاکہ میں انہوں اپنی جادوگری سکھا دوا پس اس نے ایک نوجوان پیج دیتا تاکہ انہوں جادوگری دی تعلیم دے لیکن اللہ تعالی نے اس نوجوان خیر دا رادہ کر لیا سی گا تاکہ ساہر دی طرف جان جادوگر دی طرف جانا لے رستش ایک راہب سی گا جو اللہ تعالی دی بادت کردہ سی تاکہ لڑکا انہوں دے کول بیٹھ جاندہ سی اندھی گالوی سن لیندہ سی پس لڑکے نو دیاں گلنا چنگیاں لگلنا پیئیں ایک دن لڑکا ادھر جا رہا سی کہ رستش انہیں ایک بہت بڑھا جانور بیکھیا جڑا رستش لوگاں دا رستہ جنہیں روکیا ہویا سی تے لڑکے نے کہا آج میں ویہنا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب چنگا ہے پس انہیں ایک پتھر چکیا اور کیا ہے اے اللہ اگر تو راہب دے کام نو پسند کرنا ہے جادوگر دے کامتے تھے اس جانور نو مار دے تاکہ لوگ اتھو رستے جو گزر جان اس پتھر نو سٹے ہونے جانور تے تو انہیں نالو مار گیا حلاق ہو گیا اور لوگ گزر دے چلے گئے راہب دے کول آکے انہوں خبر دیتی کہ راہب نے انہوں کیا اے میرے بچے تو آج میرے تو بھی افضل ہے تے ان قریب تیری ازمائش ہوئے گی تے انہوں ازمائش چپ پایا جائے گا اگر تے انہوں ازمائی آجائے تے منہوں زلیل نہ کریں میرا دس کے اس لڑکے نے دے کرامات چو سی کہ وہ کوڑپن اور برس دے مریض نو ٹھیک کر دیندہ سی لوگاں نو تمام بیماریاں دی دواوی دیندہ سی بادشاہ دا مشہیر ایک سی انہیں سنیا جڑا نبی نازی وہ بھی انہوں دے کول آیا اور بڑے توفے لے کے آیا اور کیا کہ منہوں تو بھی ٹھیک منہوں ہی ٹھیک کر دے تے لڑکے نے کیا میں کسی انہوں شفاہ نہیں دیندہ شفاہ دے میرا اللہ دیندہ ہے اگر تے انہوں دے ایمان لے آئے گا تے میں انہوں دے کلو تیری دوا سے دعا کرانگا تے تو ٹھیک ہو جائے گا نبی نا اللہ دے ایمان لے آیا انہوں نے پس ٹھیک ہو گیا تے جب وہ صحیح ہو کہ واپس بادشاہ دی مجلس سے لوٹے آ تے بادشاہ حیران ہویا اور کیا بھی تیری نظر کی نے لوٹائی انہیں کیا میرے رب نے بادشاہ بولیا کہ تیرہ رب میرے سوا کوئی اور بھی ہے تے وہ مشہیر بولیا میرا اور تیرہ رب اللہ ہے بادشاہ نے انہوں پکڑ لیا انہوں سزا دیتی حتیٰ کہ انہیں لڑکے دادہ دیتا انہوں لے اندھا گیا بادشاہ نے ان لڑکے نو کیا یقینا تو بڑی کمال تیرا جادو بڑے کمال تک پہنچ گیا کہ تو کوڑ عورت برس والے نو ٹھیک کرنے پہ ہیں تو غلام اس نوجوان نے کیا شفاہ میں نہیں دیندہ بے شک اللہ تعالی شواہ دیندے بادشاہ نے انہوں پکڑ کے سزا دیتی اتھے تھا کہ انہیں راب دے بارے راہب دے بارے داست دیتا راہب نو لے اندیا گیا اور کیا گیا کہ اپنے دین تو لوٹا انہیں انکار کر دیتا آری منگوا کے اندھے سیرتے اتھے رکھی گئی اتھے تھا کہ انہوں چیر دیتا گیا پھر مشیر نو بلایا اپنے مساہب نو بلایا اور انہوں ہی حکم دیتا کہ اپنے دین تو لوٹ جا انہیں انکار کیتا تھی انہوں ہی دو اسیں کٹ دیتا گیا آری دنہار پھر اس بچے نو جیڑا اس نوجوان نو کیا بلوایا گیا اور کیا کہ اپنے دین نو چھڑ دے انہیں انکار کیتا بادشاہ نے کہ اپنے فوجیانوں کے انہوں پہاڑ دی چھوٹی تے لے جاؤ اگر اے دین تو نہ پھرے اپنے دین نو نہ چھڑے تے انہوں تو سٹ دے نا لڑکے نے اتھے جا کے دعا کیتی ہے اللہ تو کافی ہو جائے نا تے مقابلے جویں تو چاہ میں پہاڑ لرزیاں کپ کپایا تے اوہ لوگ گر گئے تے لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا پھر بادشاہ نے اپنے لشکر نو کم دیتا درویہ دے درمیان چھے نو لے جاؤ اوہ تھے انہوں رکو کے دین تو پھر جاؤے اگر نہ پھرے تے انہوں دریائے سٹ دے ہو اوہ تھے انہوں دریائے درمیان چھے لے گئے تے کشی اُلٹ گئی سارے غرق ہو گئے تے وہ واپس چلتے ہو آئے بادشاہ دے کول آ گیا تے بادشاہ نو آ کے کہن دا ہے کہ تُو من امار نہیں سکتا اگر اللہ کہ تُو اوہیں کریں جو میں مہتے نو کم دوا بادشاہ نے کہا اوہ کہ اس طرح لڑکے نے گیا تُو لوگاں نو ایک چٹیل میدان دے اندر جمع کر تے منو درخت نہ لٹکا دے سولی تے لٹکا دے اور پھر جڑا نا میرے ترکش تو تیر لے کہ گئے اس نوجوان دے رب دے نام نہ تیر ہو چلا تے میں پھر مر جاؤں گا تے بادشاہ نے اسے طرح کیتا اور کیا اس غلام اس نوجوان دے رب دے نہ تے تیر چلایا تے اوہ لڑکا جڑا ہے تے رب دے ایمان لے بادشاہ نے کیا گیا اللہ دی قسم تیرا ڈر تے ختم ہو گیا لوگ جڑے نے ایمان لے آئے بادشاہ نے کیا رستے ہاں دے درویازہ تے خندق خود دو وڈے وڈے گڑے خود دو اور نہ چاک جلا دو اور کیا جڑا اپنے دین تو نہ پھر انہوں اندے وچ پا دو لوگاں نال امی کیتا گیا ایک عورت آئی جڑی مومنہ چوہ سی کی اندے نال ایک بچہ بھی سی وہ بڑی ہچکچائی تے ڈری ہوئی سی کہ اندے گر جائے گی تے بچہ بولے آئے ماں صبر کر بے شک تو حق تے ہیں اے وہ لوگ نے خندق آلے جنہ دا پورا کتا اللہ تعالیٰ نے ذکر اور خبر دیتی ہونا دے بارے سورہ بروج دے اندر اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ قتل کتے گئے خندق آلے جو ایسی آگ جڑی شولیں آلی تھی جنہ دے وہ بیٹھے سی اور اللہ تعالیٰ اس پر اندے تے شاہد ہے جڑا مومنہ دے نالو کر دے سی اونا کل انتقام یہ صرف اس چیز دا لیندے سی کہ اللہ تے ایمان لینہ لے سی اور اللہ غالب ہے تعریف کی تک ہے اور وہ ذات و بادشاہت ہے اندی آسمان اور زمینہ اور اللہ ہے جو ہر چیز دے گواہ ہے